ایسی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں درود بھیجیں تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لئے دعا کی جا سکے اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری ایسی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو ہمارے اس چینل پر روز مردہ سبسکرائب کی بڑھتی و اتعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز ہمارے وضائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی ویڈیو خاص طور پر میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور جن کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ علاج موالجہ اور وضائف وغیرہ کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن انہیں اس کا کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے یہ بہت سارے بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے کہ جن کی شادی کو پانچ پانچ چھے چھے آگھاٹ سال گزر چکے تھے لیکن ان نے اس عمل کو یقصوی سے کیا تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی اولاد اللہ پاک کا ایک قیمتی توفہ ہے اور اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اس کو اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کو نہیں عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ پاک کا قرآن پاک میں واضح یہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے جس کا مفہول کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہے دونوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہے اس کو بانج کر دیتا ہے یعنی اسے اولاد نہیں دیتا اولاد اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور شادی کے بعد ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے خزانوں سے اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے اللہ پاک کی اپنی شان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی منشاہ ہے کہ وہ جسے چاہے اسے عطا کرے ایک مسلمان ہونے کی ناتے ہم سب کو اللہ پاک کی اس رضا پر خوش ہونا چاہئے کہ اگر اللہ نے نہیں دی کسی کو اولاد تو بھی اس میں اللہ پاک کی ایک حکمت ہی ہے کیونکہ یہی امارا امانی تقاضہ بھی ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان اولاد کی کمی کو بہت محسوس کرتا ہے اور اولاد نہ ہونا اس کے لئے بہت بڑا امتحان ہے ویسے بھی آج کل کے دور میں اگر کسی شخص میں کسی قسم کا کوئی فارٹ نہ ہو نہ مرد میں ہو نہ عورق میں ہو لیکن اللہ پاک کی رضا یہی ہو کہ ان کی اولاد نہیں ہونی پھر بھی آج کل کے معاشرے میں ان مرد و خواتین جو بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی تو ان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ بانچ ہیں یا ان میں ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ اولاد پیدا کر سکیں ایسی ویسے ان پر تانے کسی جاتے ہیں یا ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ انسان ایک تو اپنی نعمت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے دوسرا لوگوں کے تانے سن سن کر اسے اون زیادہ پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائیں تو اگر آپ کا حمل نہ چھرتا ہو یا گر جاتا ہو یا کسی اور وجہ سے آپ کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے لیکن پھر آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ اللہ پاک کا واضح حکم بھی ہے کہ وہ جسے چاہیں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہیں بانچ کرتے ہیں اس لئے ہم نے عمل کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے آگے اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان نے ہمارے لئے اولاد کی نعمت رکھی ہے یا نہیں رکھی اگر تو ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے لیکن اگر اللہ پاک نے ہمارے لئے ہمارے نصیب میں ہے ہی نہیں تو پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمیں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا سکھایا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمیں ضرور ہماری مدد فرما کر ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے تو آج کے اس مجرب اور عظمدہ عمل کے بارے میں اگر تو آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی یا کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسیج کیجئے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فراہم کیا جا سکے آج کے اس مجرب اور عظمدہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا دروشریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلیہ آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلیہ آل عبراہیم انکا حمید مجید میرے ایسے بہن بھائی جو کہ اولاد کی نحمت سے محروم ہیں اور وہ یہ چارے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اولاد عطا فرمائے ان تمام بہن بھائیوں کے لئے بہت ہی باورف العمل ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے خزانوں سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے لیکن اگر آپ کو کسی قسم کی اور بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لئے آپ نے باہرین سے اور ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا ہوگا یہ ان بہن بھائیوں کے لئے خاص عمل ہے کہ جن میں کسی قسم کی کوئی بیماری کوئی فالٹ نہیں ہے پھر بھی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تو آپ اللہ پاک سے یہ عمل کر کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو کسی قسم کا ڈاکٹر سے آپ نے چکم کروایا ہے اور آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ساتھ ساتھ اس مسئلے کا حل بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ پاک خصوصی فضل فرما کر آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے تو اپنے قدمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روزانہ آپ نے نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یحسین پڑھنی ہے نماز مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ مریم اور نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورة العلق یہ تینوں صورتیں پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے نماز فجر کے بعد سورہ یحسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ رکھ دیں پھر نماز مغرب کے بعد سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ بھی پانی اسی پانی پر دم کر کے پھر نماز عشاء کے بعد سورہ علق پڑھ کر اسی پانی پر دم کر کے اب یہ پانی میاں بیوی دونوں پی لیں چاہے تو ایک گلاس میں آپ دم کر سکتے ہیں ایک بوتل پر دم کر سکتے ہیں جتنا پانی آپ نے یعنی پینا ہو اس پر آپ دم کر کے رات کو سوتے وقت یا صبح اٹھ کر آپ نے یہ پانی پی لینا ہے اگر آپ نے یہ عمل صبحوں سے شروع کیا ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد سورہ یحسین پڑھی ہے سورہ یحسین پارہ نمبر بائیس کے آخر سے شروع ہوتی ہے سورہ مریم جو ہے وہ پارہ نمبر پندرہ میں سے شروع ہوتی پارہ نمبر سولہ میں سے شروع ہوتی ہے اور سورہ علق جو ہے وہ پارہ نمبر تیس میں ہے فجر کے بعد سورہ یحسین مغرب کے بعد سورہ مریم اور عشاء کے بعد سورہ علق یہ پڑھ کر اپنے پانی پر دم کرنا ہے ہر نماز کے بعد یعنی جن جن نمازوں کے بعد جو جو صورت پڑھنی ہے وہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی دات میں یا صبح کے وقت جب آپ چاہیں وہ پانی پی لیں انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پانی آپ کے جسم میں جائے گا اللہ پاک آپ کے خون میں ایسی تولائی تعدہ کریں گے جن کی وجہ سے آپ کی اولاد ہوگی اور اللہ پاک خصوصی فضل سے اپنے لطف اور اپنے کرم سے آپ کو اپنے خزانے سے اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے تو اپنے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ یحسین کی تلاوت کرنی ہے اور پھر تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پانی گلاس میں یا کسی بوتل میں پانی لے کر اس پر دم کر دینا ہے پھر آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے اور وہی پانی جو صبح سورہ یحسین پڑھ کر جس پر آپ نے دم کیا تھا اسی پانی پر سورہ مریم ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس پانی پر دم کرنا ہے اور پھر عشاء کے بعد سورہ حالق ایک مرتبہ پڑھ کر اسی پانی پر دم کر کے وہ پانی دونوں میاں بیوی پی لیں رات کو پینا چاہیں تو رات کو پی لیں اور اگر صبحوں میں پینا چاہیں تو صبحوں میں پی لیں اس کے ساتھ ساتھ دن بر آپ نے استغفار کی کسرت کرنی ہے چلتے پھر سے اٹھتے بیٹھتے اپنے استغفار کی کسرت کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد خصوصی طور پر اپنے لئے اولاد سالحہ کی اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ضرور اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے یہ اللہ پاک کی قدرت و حکمت پر آپ نے یقین رکھنا ہے اور اپنی ازدواجی زندگی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے برقرار رکھنا ہے اور اس کو کسی بھی صورت اپنے ازدواجی زندگی کو اور اپنے معاملات کو خراب نہیں ہونے دینا اس کے ساتھ جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ جو بھی آپ میں کسی قسم کے امراض ہیں ان کا علاج بھی کرواتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ کچھ ہی عرصہ کے مستقل مزاجی کے اس عمل کی برقب سے اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے اور آپ کا جو یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ اللہ پاک ضرور حل فرما دیں گے یہ بہت زیادہ مزاجی برازمتہ عمل ہے اور اس عمل کے کرنے کی ازیاد و نام ہے آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کمنس ایک سیکشن میں بھیج دیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلاندن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کے لئے اس عمل میں کامیابی کے لئے خصوصی طور پر دعا کر سکیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرنڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاوں میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکے انشاءاللہ بہت جل ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی